وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَا إِلَّا وَحِی وَحَا گفتہ اے او گفتہ اللہ عبود گرچہ ذلقو میں عبداللہ عبود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوتا ہے اگرچہ کہ یہ باتیں رسول اللہ علیہ وسلم جو انسان ہیں انسان کے حلق سے نکلتی ہیں لیکن وہ اللہ ہی کی باتیں ہوتی ہیں تو کل نزول قرآن کے سلچل میں بتایا گیا تھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو دو قسم کی وحی ملی ایک وحی مطلوب جس کو قرآن کہتے ہیں اور دوسرے وحی غیر مطلوب جس کو حدیث کہتے ہیں حدیث کی بہت بڑی تاریخ ہے اور اس کو تفصیل سے بیان کریں گے تو بہت وقت درکار ہوگا اس لئے مختصر حدیث کی پوری تاریخ آپ کو ایک ہی درس میں سنا دیتا ہوں سنیے رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صاحب آئے قرآن حدیث لکھا کرتے تھے حضرت عبداللہ بن عمر بن آس فرماتے ہیں کہ میں جو بھی رسول اللہ علیہ وسلم سے سنتا تھا اس کو لکھ لیتا تھا تاکہ میں اس کو یاد کروں اور لوگوں کو سناوں تو خریشیوں نے کہا کہ آئے عبداللہ تم رسول اللہ علیہ وسلم کی تمام باتوں کو لکھتے ہو اگر غصے کی حالت میں تو وہ بھی لکھتے ہو اگر حسی خوشی کی حالت میں تو وہ بھی لکھتے ہو حالانکہ رسول اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہے اس لئے تم ہر ایک بات مت لکھو تو وہ کہتے ہیں کہ میں لکھنا چھوڑ دیا اس کے بعد رسول اللہ علیہ وسلم سے میں دریافت کیا کہ اللہ علیہ وسلم کیا میں آپ کی ساری باتیں لکھوں تو رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنے موہ کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ اس موہ سے سوائے حق کے کوئی بات نہیں نکلتی چاہے وہ خوشی میں ہو چاہے وہ غصے میں ہو چاہے وہ کسی بھی حالت میں ہو تو پھر اس کے بعد وہ لکھنا شروع کی تو عبداللہ بن عمر بن آس کا ایک صحیفہ تھا حضرت علیہ بن عبی طالب کا ایک صحیفہ تھا حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عناس بن مالی اور ایسے صحابہ اکرام کے صحیفے تھے اور تابعین میں سے حمام ابن منبعہ ان کا بھی ایک صحیفہ تھا اور جب حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے بنومایا کے تو انہوں نے مدینہ کے گورنر کو لکھا کہ دیکھو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث زائے ہونے کا خوف ہے تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو لکھا کروں اور جتنے شہر میں محدث ہیں صبح سے حدیثوں کو جمع کر کے کتاب کی شکل بنو لیکن گورنر صاحب نے یہ کام نہیں کیا لیکن یہاں تک کہ سب سے پہلے محدث جناب مولا امام انہز بن مالک رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث کی ایک کتاب جمع کی مدینے میں جس کو موطہ امام مالک کہتے ہیں موطہ امام مالک کے بعد اب لوگ جو ہے حدیث کی کتاب حدیثوں کو کتابوں میں لکھنا شروع کیے تو جناب امام ابو بکر ابن ابی شہبہ نے مصنف ابن ابی شہبہ کو تصنیف کیا ان کے بعد احمد بن حمبل امام احمد بن حمبل نے مسند احمد تصنیف کی جو حدیث کی سب سے بڑی کتاب ہے جس میں کہتے ہیں کہ چالیس ہزار حدیث ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ پہنٹیس ہزار حدیث ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ چالیس ہزار حدیث ہیں یہ حدیث کی سب سے بڑی کتاب ہے اور یہ جو ہے سعودی عرب سے شائع ہو چکے ہیں اور تمام بڑے بڑے مدار اس کے کتب خانوں میں یہ کتاب موجود ہے حضرت امام احمد بن حنبل کے مسند احمد کے بعد امام دارمی نے دارمی شریف کو تصنیف کیا تو دارمی شریف یہ کتاب حدیث کے کتاب جو ہے تیار وکڑا آئی ان کے بعد امام محمد بن اسماعیل امام المحدثین نے اپنے کتاب صحیح کو خاری کو تصنیف کیا ان کے بعد امام مسلم نے صحیح مسلم بنائی ان کے بعد امام ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ لکھی ان کے بعد حضرت امام ابو داود نے سنن ابو داود لکھی ان کے بعد امام تیرمزی نے جامع تیرمزی کو تصنیف کیا ان کے بعد امام نسائی نے سنن نسائی کو لکھا اور ان کے بعد جو ہے امام ابو یعلا نے مسند ابو یعلا رکھی جو مسند سغیر کے نام سے مشہور ہے ان کے بعد امام ابن خزیمہ یا صحیح ابن خزیمہ مرتب کی اور صحیح ابن خزیمہ میں صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب تقبیل تحریمہ کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ سینے کے اوپر رکھا کرتے ہیں اپنے سینے کے اوپر ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو پکڑ کر جو ہے سینے پر رکھا کرتے ہیں یہ صحیح ابن خزیمہ میں سینے پر ہاتھ بھاندے کی صحیح حدیث موجود ہے صحیح ابن خزیمہ کے بعد صحیح ابن حبان ابن حبان ایک حدیث کی کتاب ہے جس میں بہت ساری صحیح حدیثیں موجود ہیں صحیح ابن حبان کے بعد امام تبرانی آئے اور انہوں نے کتاب دعا نام کی ایک کتاب حدیثوں کی جمع کی اور اس کے بعد سنن کی ایک کتاب انہوں نے حدیث کی جمع کی امام تبرانی کے بعد امام جو ہے امام دار خدنی تصریف لائے امام دار خدنی نے دار خدنی شریف سنن دار خدنی شریف تصریف کی اور یہ حدیث کی یہ سولہویں یہ پندرویں کتاب ہے امام دار خدنی کے بعد ابو عبداللہ امام ابو عبداللہ حاکم تصریف لائے امام ابو عبداللہ حاکم نے مستدرک کے کتاب لکھے اور وہ صحیح صحیح پر مستمل مستدرک کتاب لکھے مستدرک اس کتاب کو کہتے ہیں جو چھوڑی بھی چیزوں کو جو جمع کر کے یہ جگہ جمع کی وہی کتاب کو مستدرک کہتے ہیں امام حاکم نے امام بخاری کی وہ حدیثیں جو ان کے شروعات کے مطابق تھیں لیکن انہوں نے بخاری میں جمع نہیں کیا ان حدیثوں کو امام حاکم نے اپنی کتاب میں جمع کیا اور امام مسلم نے بہت سارے حدیثیں جو ان کے شروعات کے مطابق ہونے کے بوجود صحیح مسلم میں وہ جمع نہیں کر سکے تو امام حاکم امام حاکم نے ان تمام حدیثوں کو مستدرک میں جمع کیا تو اس کو مستدرک علیہ الصحیح کہتے ہیں گویا کہ دنیا میں صحیح حدیثوں کو پورے طرح سے امام حاکم نے جمع کیا اس کو مستدرک حاکم کہتے ہیں اب ان کے بعد سب سے آخری محدث امام محمد بن حسین البیحقی امام البیحقی امام البیحقی نے السنر کبران کی حدیث کی کتاب لکھے امام بیحقی کی وفات چار سو ستر پر آنٹ ہجری میں ہوئی تو رسول اللہ علیہ السلام کے ساڑھے چار سو سال کے بعد ساری دنیا میں چپا چپا گھوم کر جہاں بھی جو حدیث ملی انہوں نے حدیث کو نکال لگا کر اپنی کتاب میں جمع کر جیا یہ جو ہے حدیث کے سب سے آخری کتاب ہے سنن بیحقی اور اس کتاب کے بعد پھر کوئی دنیا میں اسی حدیث نہیں تھی جس کوئی آدمی سندر روایت کر کے کوئی امام حدیث کے کتاب لکھ سکے یہ آخری کتاب ہے یہ حدیث پر خاتم آئے یہ کتاب حدیث پر مہر ہے دنیا میں جتنے بھی تھیں وہ سب کتاب میں جمع ہو چکی تھی یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے رسول اللہ کے مبارک کلیبات کو کتاب میں جمع کر دیا اب ان کے بعد یہ چار کتابیں ایسی ہیں جو ان حدیث وں کتاب لکھیں یہ بڑی مشہور کتاب ہے اور سارے ممالک میں دروس اسی کتاب کے دروس دیے جاتے ہیں امام نبی نے ریاض صالح لکھے 666 حجری میں ان کے بعد امام ابن تیمیہ نے منتخل اقبار حجیث کی کتاب لکھی اور 700 حجری میں اسی منتخل اقبار کو امام شوکانی نے اس کی شرح لکھی تو اس کا نام نیل اللہ تار رکھا اور نیل اللہ تار منتخل اقبار کی بہت مشہور شرح ہے بہت جامع شرح ہے بہت معنی و مفاہم پر مشتمل شرح ہے اب اس کے بعد امام خطیب تبریزی نے 750 حجری میں مشکات شریف انہوں نے جمع کیا مشکات المصابی کتاب ان کی مشکات یہ چارار ان کی مشکات یہ کتاب بہت مشہور کتاب ہے یہ کتاب تمام جامعات میں پڑھائی جاتی ہے اور اس کتاب کی بڑی اہمیت ہے سیاہ شتہ کے بعد اسی کتاب کی بڑی شہرت ہے جس کو مشکات المصابی کہتے ہیں اس کتاب کے بہت سے شروعات لکھے گئے عربی میں لکھے گئے اردو میں لکھے گئے اور بہت سے ترجمہ ہوئی ہے اور یہ کتاب بہت مشہور ہوئی اور جب تک اس کتاب کو نہیں پڑھتا کوئی آدمی عالم نہیں ہوتا اس کتاب کا پندہ گویا کہ آدھا عالم ہونے کے من عدلت ال احکام احکام کی تمام حدیثیں مختصر کتاب حدیثیں جمع کر کے بلوغ المراہ میں ایک مختصر کتاب لکھی یہ چھوٹی کتاب یہ سار شریعت کے مسائل پر مستمع ہے اور اس میں تمام شریع مسائل کو یہ علامہ ابن حجر اس خلیلی نے جمع کیا ہے اس کتاب کی بڑی اہمیت ہے اس کتاب بھی بڑے بڑے ترجم ہو چکے ہیں اس کے شروعات ہوئے ہیں اور یہ بھی اس کے شروعات بہت زیادہ ہیں اب یہ چار کتاب ریاض سال منتخل اخبار مشکات المصابی برور مرام یہ سب صحیح حدیثوں سے حدیثیں لے کر جمع کی کتاب ہیں لیکن امام بیعقی تک سنن بیعقی تک جو کتاب میں لکھی گئی وہ اصل حدیث کی کتاب ہیں اللہ حدیث کو باقی رکھے اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حدیث پر عمل کر کر ہمارے عمل کو خبول فرما کر کے اللہ ہمارے عمل کو میزان میں وزند دار بڑھ السلام علیکم بڑا مطل اللہ برکات اتا ڈیو مطل